اپنے چینل پر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ہر روز ایک نئی کہانی کو سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور کہانی کو مکمل سنیں میں نے سینے میں بچتی تیز دھڑکنوں کے ساتھ دروازہ کھولا تو میرا استقبال کلاب کے پھولوں کی خوشبوں نے کیا جس نے ایک دل فریب سی محق سے میرے اندر کے ہر جذبے کو اور بھی محقا دیا تھا میرے دوستوں نے میرا کمرہ سجانے کے دران مجھے کمرے میں خسنے نہیں دیا تھا کہنے لگے رات کو دلن کے ساتھ ہی کمرہ دیکھنا کمرہ واقعی بہت خوبصورتی سے سجایا گیا تھا کلاب اور موتیے سے سجی مسہری پر جب میری نظر پڑی تو دل بچکا رہ گیا کمرے کی ایک ہی لائٹ شل رہی تھی میری نظر کھڑی پر پڑی تو رات کا ایک بچ رہا تھا میرے دل کے سارے ارمانوں پر جیسے اوسی پڑ گئی تھی میں اس وقت اندھیر کمرے میں بیٹھا ہوگا تھا میرا سر درد سے پھٹا جا رہا تھا میری آنکھیں خوشکتیں لیکن دل دھاڑے مار مار کر رو رہا تھا عذیت ایسی تھی کہ شاید میری جان لے کر ہی جاتی مگر میری آنکھ سے ایک آنسو بھی نہ بہا تھا جو میری جان لیوا تکلیف کی شدت کو دور کرتا عورت اپنی تکلیفوں پر آنسو بہانے کے لیے آزاد ہوتی ہے رو کر دل کا بوجھ کم کر دیتی ہے لیکن مرد کمبخت مرد تو سب کے سامنے رو بھی نہیں سکتا میں کیسے کہتا کیا کہتا کہ مجھ پر کیا بیٹھ چکی ہے ابھی کل کی بات لگتی ہے جب ریدہ میری دلہن بن کر میرے گھر میں آئی تھی گوری رنگت لمبے گھنے بال حسن کا پیکر تھی میری بیوی اپنی شادی پر مجھے یہ لگتا تھا کہ ریدہ کو پا کر میں نے ساری دنیا کو مسخر کر لیا ہے وہ میری محبت تھی ایسی محبت جو پہلی نظر میں مجھے اس کیا دیوانہ بنا گئی تھی اس کی تصویر دیکھتے ہی میں اس پر اپنا دل ہار بیٹھا تھا رشتہ پکا ہوتے ہی میں نے شادی کے دن کا بڑی بے سبری سے انتظار کیا تھا ایک ایک پل میں نے ریدہ کا انتظار کیا تھا اس کے خواب آنکھوں میں سجائے تھے کیا کچھ حرمان میرے دل میں روز مجھلتے تھے بڑی مشکل سے آج میری شادی کا دن آیا تھا اسے دلہن کے روپ میں دیکھ کر میرے چہرے پر ایک مسکراہر سی سج گئی تھی جس قدر مجھے ریدہ سے ملاقات کی جلدی تھی اتنی ہماری رسومات بہت زیادہ تھی خدا خدا کر کے تمام رسومات اپنے انجام کا پہنچی تھی ریدہ میرے کمرے میں تمام درز بائشوں سے بیٹھی میرا انتظار کر رہی تھی اور میرے دل کی بے اختیاری اور بے تابیوں کا یہ عالم تھا لمحہ لمحہ مجھ پر بھاری گزر رہا تھا اور ہمیشہ حکمرانی کرے گی بھئی کچھ انتظار کرو اسے اور روب سے جا کر بات کرنا اب میں انہیں کیا بتاتا کہ حکمرانی تو وہ میرے دل پر کر ہی چکی ہے پھر میں ان مرتوں میں سے بالکل بھی نہیں تھا جو عورت کو محکوم بنا کر رکھیں یا بیوی ایک دوسرے کے ساتھی اور ہمراز ہوتے ہیں وہ مشکل ہی میں نے دوستوں سے جان چھڑوائی اور اپنے کمرے کا روح کیا اب بھی کمرے میں جانے ہی لگا تھا کہ ایک ہتھیلی میرے سامنے کی گئی جس میں میرے اور میرے کمرے کے پیچھ آڑی سیڈ ڈالی تھی میں چھٹ سے پیچھے ہٹ گیا دیکھا تو میری ایک لوتی بھابی آخری رسم کرنے کے لیے بیتاب کھڑی تھی کمرے میں تم تب ہی جا سکتے ہو جب جیب خالی کرو گے بھابی شاید بحث کے موڈ میں تھی لیکن میں اپنے دل کی بیکرانیوں کو کیا کرتا جو رضا کی ایک چھلک دیکھ کر اس کا دیوانہ ہو چکا تھا میں نے جیب سے چند ہزار نکالے اور بھابی کے ہاتھ میں رکھ دئیے بھابی خوش ہو کر وہاں سے چلی گئی پھر میں نے سینے میں تیز بھچتی دھڑکنوں کے ساتھ دروازہ کھولا تو میرا استقبال گلاب کے پھولوں کی خوشبوں نے کیا جس نے ایک دل فریف سی مہک سے میرے اندر کے ہر جذبے کو اور بھی مہکا دیا تھا میرے دوستوں نے میرا کمرہ سے جانے کے دوران مجھے کمرے میں گھسنے نہیں دیا تھا کہنے لگے کہ رات کو دولن کے ساتھ ہی کمرہ دیکھنا کمرہ واقعی بہت خوبصورتی سے سجایا گیا تھا گلاب اور موتیے سے سجی میں سہری پر جب نظر میری پڑی تو دل بچ کا رہ گیا تھا کمرے کی ایک ہی لائٹ شل رہی تھی میری نظر کھڑی پر پڑی تو رات کا ایک بچ رہا تھا میرے دل کے سارے ارمانوں پر جیسے اوز سی پڑھ گئی تھی ایسا لگا کسی نے دل مٹھی میں لے کر مسلسہ دیا ہو کیا کچھ نہ سوچ کر میں کمرے میں داخل ہوگا تھا کہ جب میں کمرے کے اندر آؤں گا ردہ اس کچھ سمٹ کر بیٹھ جائے گی سر جھکائے شرمائے گی میں اس کے من مہنے روپ کو دیکھ کر اس کی تعریف کروں گا اس کا نازک ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر اسے رونمائی کے کنگن پہناوں گا لیکن ردہ سو رہی تھی اسی روسی لباس میں تکیہ پر سر رکھے بے خبر سوئی ہوئی تھی میرے لیے یہ بات ناقابل یقین سی تھی کیونکہ اتنا تو میں بھی جانتا تھا کہ لڑکیں شادی کے حوالے سے زیادہ خواب دیکھتی ہیں پھر شادی کیسے خوبصورت لشتے کو لے کر نروس بھی زیادہ ہوتی ہیں ایسی سچویشن میں ایک لڑکی کیسے سو سکتی ہے کیا کیا میں نے نہیں سوچا تھا آج رات کے حوالے سے کتنی باتیں تھیں میری افاظ ردہ سے کرنے کے لیے اپنے دل کی ہر بیکراری بیتابی کو لفظ دینے کے لیے میں کب سے بیتاب تھا مجھے ردہ کا سو جانا بلکل بھی اچھا نہیں لگا تھا ابھی اتنی بھی راتیں ہی گسری تھی کہ اسے نیند آ جاتی میں نے اپنی شہروانی اتاری اور سامنے سوہ پر رکھ دی الماری سے اپنا آرامدے لباس نکالا اور واش رو میں چلا گیا میرے ذہن میں ایک کے بعد ایک خیال گردش کر رہا تھا لڑکیوں کی شادی کو لے کر نیندیں اڑ جاتی ہیں اور ایک یہ ہے میری بیوی کے سوہ بھی گئی میں کپڑے تبدیل کر کے باہر آیا اسے اسی بھاری بھرکم لہنگے میں دیکھ کر مجھے ایک اور خیال ستانے لگا کہ اتنے بھاری لہنگے میں اس پر بھاری زیورات پہنے اسے نیند کیسے آ سکتی ہے میرے بیٹ کے سائیڈ ٹیبل پر چھوٹے چھوٹے شیشے کے گلاسوں میں کینڈل لگائی گئی تھی کمرے کا محول دل کو بہکانے کے لیے کافی تھا اس پر ردہ کا روپ جو اس وقت اپنی تمام ترحشر سامانیوں کے ساتھ میرے ہر جذبے کو بڑھانے کے لیے میرے سامنے موجود تھا لیکن ہائے قسمت کے وہ سو رہی تھی میرے اندر جذبات کا تلاتم خیز تفان تھا جو تھاٹے مار رہا تھا اور میرا ہم سفر ایسے موقع پر خوابک اور گوش کے مزے لوٹ رہا تھا پہلے تو میرا جی چاہا کہ ردہ کو جگا دوں پہنی رات تو بیوی کو جذک بھی بہت ہوتی ہے مجھ سے وہ صاف طور پر شکایت کبھی نہیں کرے گی آخر آج کی رات اس کی نیند کی نظر کیسے کروں میرے اندر بیٹھے شوہر کی انا کو یہ بات کہاں گوارہ تھی میں اپنے خواہشات کو پسے پسٹ ڈال دوں لیکن میں ایک عاشق بھی تھا جو پہنی نظر میں ہی ردہ کو دیکھ کر اس پر فدہ ہو گیا تھا یہ کیسے گوارہ کرتا کہ میری محبوب بیوی سو رہی ہے اور میں اس کی نیند میں خلر ڈال دوں کیا سوچے گی وہ کہ میں کونسا کہیں بھاگے جا رہی تھی جو شوہر سے صبر نہ ہوگا میں نے اپنے اندر کے جذباتی شوہر کو تھپ تھپا کر سلا دیا اور خود بھی لیٹ گیا ممکن تو نہیں تھا کہ مجھے نیند آ جاتی لیکن ردہ کے حسین روب کو دیکھتے ہوئے میں ابھی سوچ چکا تھا صبح میری آنکھ دروازے کی دستک پر کھلی تھی میں نے نیند سے بوجھل آنکھیں کھول کر دیکھا برابر کی جگہ خالی تھی میں نے وقت دیکھا تو نو بچ رہے تھے میں اٹھ کر بیٹھ گیا واشنم کا دروازہ کھلا تو ردہ ایک سمپل سے فینسی سوٹ میں ملبوس تھی گیلے بالوں کو تولیے سے لپیٹ رکھا تھا دھلا اور کھلا کھلا اس کا چہرہ دیکھ کر میری صبح تو بہت حسین ہو گئی تھی رات کی وجہ سے میں کچھ خفگی میں تھا ردہ نے مجھ پر بس ایک ہی نظر ڈالی تھی دروازے پر پھر سے دستک ہوئی تھی وہ دبٹہ گلے میں ڈالے کمرے کا دروازہ کھولنے لگی سامنے میری بھابی کھڑی تھی جو ناشتے کے لیے ہمیں بلانے آئی تھی میرا دل اس وقت بجا بجا سا تھا موڈ بھی ہر درچہ خراب تھا اس لیے میں نے ردہ سے بات بھی نہیں کی اور سیدھا واشنم میں چلا گیا ناشتہ سب کے ساتھ ہی کیا تھا لیکن ردہ سے دوبارہ ملاقات ولی میں پر ہی ہوئی تھی وہ مجھ سے معذرت کرنے لگی کہ تھکن کی وجہ سے اس کی آنکھ لگ گئی تھی میرے پاس شکوے تو ڈھیروں تھے لیکن میں اسے کہنا پایا شاید میری محبت کو یہ بات گوارا نہیں تھی کہ میں اس کے سونے پر جھگڑ تھا پھر ردہ بہت باتونی قسم کی لڑکی تھی جلد ہی مجھ سے بے تکلوسی ہو گئی تھی اور بہت جلد سب سے گھل مل گئی تھی ہم دو ہی بھائی تھے اور بڑی بھابی بھی خوش مزاج قسم کی خاتون تھی امی بھی بہوں کو بیٹیوں کی طرح سمجھتی تھی شادی کے شروع کے دینوں میں میں اور ردہ گھنٹوں باتیں کرتے رہتے ہیں زندگی کے وہ دن کس قدر حسین تھے آج سوچتا ہوں تو آنکھیں بھار آتی ہیں شاید وہ دن ایک حسین خواب سے تھے وہ جو کبھی دوبارہ لوٹ کر نہ آئیں گے دل پر ایک ٹھیر سی اٹھتی ہے کتنا ہستا کھیلتا گھرانا تھا ہمارا لوگ ہم پر رشک کرتے تھے میں شاید ابھی اپنی سوچوں کے سمندر میں ہی ڈوبا رہتا لیکن ایک فون کال نے مجھے چونکا کے رکھ دیا میں نے بے دلی سے فون اٹھایا ہاں بولو شیر خان سر وہ کچھ بتانے کو تیار نہیں ہے اب کیا حکم ہے میرے انڈر کام کرنے والے جونئر انسپیکٹر کی کال آئی تھی تم میرا انتظار کرو میں پہنچتا ہوں میں نے ایک کہری کربناک سانس کیچ کر لی اپنی آنکھوں میں آ جانے والی نمی کو صاف کیا اور اٹھ گیا رات کے تین بجے کا وقت تھا میری گاڑی جس سڑک پر روا دوا تھی وہاں چار سو سناٹا اور اندھیرے کا راج تھا مجھے لیکن کسی چیز کی پروا نہیں تھی میں اندھا دھند اپنی گاڑی دولا رہا تھا میرے اندھر تو اکاتے فشان سے پھٹ چکا تھا میری لوگوں میں اس وقت خون کی بجائے آگ سی دول رہی تھی میری آنکھیں اس وقت کنگارے برسا رہی تھی مجھے اپنی گزشتہ زندگی یاد آنے لگی پہلے تو میں نے ان عام سی باتوں پر کبھی توجہ نہ دی تھی لیکن اب سوچ رہا ہوں تو ہر گتھی جیسے سلچنے لگی تھی ردہ اپنے والدن کی اکلوتی ویٹھی تھی اور اس نے اپنی ساری زندگی بیرون ملک گزاری تھی یہاں بھی اس کے والدین صرف اس کی شادی کرنے ہی آئے تھے کیونکہ بیرون ملک ایک شریف پاکستانی کا ملنا بہت مشکل تھا شادی کے ایک ہفتے کے بعد ہی ردہ کے والدین واپس چلے گئے ہمارا اس رشتہ ایک میریج بیرو کی مدد سے ہوگا تھا ردہ کام کاج میں تیز تھی جھٹ پٹ سارے کام نمٹا لیتی رات کو وہ سب کو زبردستی دودھ کا گلاس ضرور پلاتی تھی سوائے میرے کیونکہ میں ایک پولیس آفیسر تھا اور میری ڈیوٹی اکثر رات کے وقت کی ہوتی تھی اس لیے میں کبھی ہی گھر پر موجود ہوتا تھا دن مجھے ایک بھرپور نیت چاہیے ہوتی تھی اس لیے ردہ میرے کمرے میں نہیں آتی تھی شام کی چائے ہم اکٹھے پیتے تھے کبھی کبھی لانگ ٹرائی پر بھی چلے جاتے پھر جب ردہ امید سے ہوئی تو میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا لیکن وہ چپ چپ سی تھی میں نے کہا تم کیوں پریشان ہو تو کہنے لگی راشد مجھے ڈر لگتا ہے کہیں میں مر ہی نہ جاؤں میری دوست بھی ڈیلیوری کے وقت اپنی جان خوب بیٹھی تھی وہ ہر درجہ گھبرائی ہوئی تھی میں نے اسے اپنے حسار میں لیا اور تسلی دینے لگا پگھلی اتنی عورتوں کے بچے پیدا ہوتے ہیں کیا سب کی سب مر جاتی ہیں کچھ نہیں ہوگا تمہیں میں نے بڑے پیار سے اس کا سر سہراتے ہوئے کہا سادھ ہماری زندگی میں آیا تو گھر میں ایک رونک سی لگ گئی تھی کیونکہ بڑے بھائی کی شادی کو چھ سال گزر چکے تھے لیکن وہ ابھی تک بے اولاد تھے اس لئے سادھ سب کی آنکھوں کا تارہ بنا رہتا تھا جب سادھ پیدا ہوگا اور میں نے پہلی بار اسے اپنی گود میں لیا تو مجھے نہ جانے کچھ اپنا پنسہ نہیں لگ رہا تھا میں خود گوری رنگت کا مالک تھا اور ریدہ تو سرخ و سفید موں بھی گڑیا جاسی تھی لیکن سادھ گندمی رنگت کا مالک تھا نین نقش میں بھی وہ مجھ پر نہ تھا نہ ریدہ پر میں نے امی سے جب اس بات کا ذکر کیا تو وہ مجھے ٹانٹیں لگی راشد تم بھی کیسی عجیب باتیں کرتے ہو سادھ کے بعد رافے ایک سال بعد ہی ہمارے گھر کی رونک بڑھانے آ گیا میری ذمہ داریاں بڑھ گئی تھی اب ریدہ اور میری باتوں میں بھی کمی سی آ گئی تھی ریدہ کا زیادہ تر وقت اپنے بچوں کی نظر ہو جاتا تھا گھر کے کاموں میں بھی وہ الچی سی رہتی تھی بس ایک کام وہ کبھی نہیں چھوڑتی تھی اور وہ تھا رات میں سب کو دودھ بلانا چار سال بیٹھ چکے تھے لیکن دودھ بلانے والی روٹین میں ریدہ نے کبھی بھی کتاہی نہیں کی تھی میں اب ایس ایچو کی پوسٹ پر پہنچ گیا تھا میں نے جتنی بھی ترقی کی تھی امانداری سے کی تھی میرے نزدیک اخلاص سب سے بڑھتر اہم تھا چاہے رشتوں میں ہو یا میری ڈیوٹی میں مجھے یہ کہتے ہوئے آج بھی فخر محسوس ہوتا ہے کہ اس دور میں بھی میرا نام ایک اماندار پولیس افسر کی لسٹ میں سر فیرز تھا میں نے آج تک ایک روپے کی رشوت نہیں دی تھی آج کال ہم ایک ایسے اہم کیس پر کام کر رہے تھے کچھ ہمسائے ملک جاسوس ہمارے ملک کی جڑوں کو کھوکلا کر رہے تھے رات ہمیں ایک جگہ کی مقمری ملی تھی رات کو ہم نے وہیں آپریشن کے لیے جانا تھا ہم مقررہ وقت پر وہاں پہنچ گئے تھے میں سب سے سینئر تھا اس لئے سب کی ڈائریکشن میں ہی تیہ کر رہا تھا دائیں بائیں ہر جانب سے میں نے انہیں کھیرے میں ڈال دیا تھا خود میں اکیلا ہی پچھلی طرف چلا گیا تھا میرے ہاتھ میں ریولور تھا پخاتی مختاد قدم اٹھاتے ہوئے میں پچھلی کھڑکی سے اندر داخل ہوا کالے رنگی بینٹ شیٹ پر نکاہ پہنے وہ بیس لوگ تھے لیکن ہماری ٹریننگ کے دوران ہمیں یہ سکھایا جاتا ہے کہ جب ہمارے جذبے حبل وطنی کے لیے سچے ہوں تو سامنے والا کتنا ہی طاقتور ہو یہ معنی نہیں رکھتا بلکہ یہ بات معنی رکھتی ہے کہ ہمارا جذبہ کتنا قوت رکھتا ہے میں اکیلا ہی ان سب پر پسٹل تان چکا تھا میں نے کہا خود کو پولیس کے حوالے کر دو ورنہ مارے جاؤ گے مجھے دیکھ کر پہلے وہ سب چونک سے گئے لیکن اسلاح ان کے پاس بھی موجود تھا سب کے سب لوگوں نے مجھ پر پسٹل تانی تھی لیکن اس وقت تک میری ٹیم حملہ کر چکی تھی سب بھی بھاگنے لگے تھے ہماری کوششت تھی کہ ان کا ایک بھی کارکون اگر ہمارے ہاتھ لگ گیا تو باقیوں کا پکڑنا آسان تھا لیکن وہ شاید بہت چور راستوں کو جانتے تھے سب بھی مختلف کمروں کی طرف بھاگ نکلے اور کمرے میں جاتے ہی نہ جانے کہاں غائب ہوئے تھے میری نظر ایک نکاہ پوش پر پڑی تھی جو کھڑکی سے باہر نکل چکا تھا میں اسی کے پیچھے بھاگا تھا وہ اندہ دھن بھاگ رہا تھا اس قدر فرتیلہ دبلہ پتلہ نوجوان تھا کہ میں اس کا مقابلہ نہیں کر پا رہا تھا رکھ جاؤ ورنہ میں گولی چلا دوں گا میں نے اسے وارن کیا لیکن اس نے پھر بھی پیچھے کی طرف فائر شروع کر دیے لیکن میں مسلسل اس کی گولیوں سے بچ رہا تھا اس کی پسٹل سے گولیاں ختم ہو چکی تھی اور میں اس کے قریب بھی پہنچ گیا تھا جیسے ہی میں نے اسے کندے سے پکڑ کر اس کے سر سے کالی ٹوپی کو کھینچا اس کے لمبے بھال کسی آبشار کی طرح نیچے گرے میں حیرت سے دنک سا رہ گیا وہ ایک لڑکی تھی میں نے اس کے بازو سے اسے پکڑ لیا اب وہ میرے کابو میں تھی میری کوشش تھی کہ اسے بے نکاب کر دوں لیکن اس نے میرے ہاتھ پر اس زور سے کٹا اپنی جیب سے بلٹ نکال کر میرے ہاتھ پر وار کر دیا کہ مجھے اپنا ہاتھ چھوڑنا پڑا اور وہ پھر بھاگ نکلی اور گلیوں میں چلی گئی میں بہت دیت تک اس کا پیچھا کرتا رہا لیکن وہ غائب ہو چکی تھی اس کی ایک چیز میرے ہاتھ لگ گئی تھی جس نے میرے ہوش اڑا دیئے تھے اس بار بھی بظاہر ہمیں نکامی کا موہ ہی دیکھنا پڑا تھا وہ لوگ بہت تیز تھے کئی بار پہلے بھی پولیس کو چکمہ دے چکے تھے میں نے بینڈج کروالی اور گھر تھکا ماندہ پہنچا تھا چابی سے دروازہ کھولا سب سے پہلے میں نے اپنے کمرے کا روح کیا تھا ردا اور بچے سو رہے تھے میں آ کر چپ چاپ لیٹ گیا تھا اور وہ پوری کی پوری کور تھی بس اس کی آنکھیں اور اس کے لمبے بال میرا چینسہ چرا گئے تھے مجھے بے چینسہ کر گئے تھے نہ جانے کیوں مجھے نین نہیں آ رہی تھی میں اٹھ کر بیٹھ گیا نائٹ ولگ کی روشنی میں میں نے ردا کے چہرے کو غور سے دیکھا میری نظریں نہ جانے کیا اس کے چہرے پر کھوج رہی تھی اس کی بیشانی سے میری نظروں کا سفر شروع ہوا تھا اس کی آنکھیں پھر اس کے کانوں پر جا کر میری نظریں رک گئے دونوں کانوں میں ٹاپس تھے یہ دیکھ کر میں نے آنکھیں بند کر لی دل میں آنے والے ہلکے سے وہم کو میں نے ختم کیا اور گہری نیند سو گیا صبح جب میری آنکھ کھلی ردا اور بچے کمرے میں نہیں تھے میں اٹھ کر باہر آیا تو ایک دھماکہ خیز خبر میرے لیے تیار تھی امی کی طبیعہ ٹھیک نہیں تھی بڑا بھائی انہیں ڈاکٹر کے پاس سے ہی واپس لیا تھا کہنے لگا امی کی رپورٹس ٹھیک نہیں آئیں انہیں نشہ آور اور دوسری دوائیاں دی جا رہی ہیں یہ خبر تو سب کو چوکار دینے والی تھی میری امی ماشاءاللہ سے ٹھیک تھا خاتون تھی کبھی کوئی دواء انہوں نے مسلسل استعمال نہیں کی تھی اور نیند کی گولی تو ہم میں سے کسی نے بھی نہیں کھائی تھی یہ بات سن کر بھابی بھی بھول پڑی کہنے لگی میں بھی لیڈی ڈاکٹر کے گئی تھی وہ بھی مجھ سے یہی پوچھ رہی تھی کہ کب سے نیند کی کوئی دوائی استعمال کر رہی ہیں میری بھابی اولاد کے حصول کے لیے علاج کرواتی رہتی تھی نہ جانے کیوں میرا دھیان سب سے پہلے دودھ پر گیا جو رات کو ردہ سب کو زبردستی پلاتی تھی دماغ نے کہا کہ ردہ میں کچھ تو گڑھ بڑھ ہے دل نے فوراں سے ٹوک دیا نہیں ردہ ایسی نہیں ہو سکتی رات کو ردہ نے پھر سے سب کو دودھ پلانا شروع کیا مجھ سے پوچھنے لگی کہ رات کی ڈیوٹی پر تو نہیں جانا میں نے کہا جانا تو ہے میرے کہنے پر وہ کچھ تذبذب کا شکار ہو گئی لیکن مجھے دودھ کا گلاس پکڑا دیا میں نے ایک ہاتھ سے گلاس پکڑا اور دوسرے ہاتھ سے میں نے ردہ کا بازو پکڑ لیا اور اسے اپنے پاس بٹھایا سب کا خیال رکھتی ہو سب کی اتنی فکر رہتی ہے تمہیں دن بھر کے کام کرنے کے باوجود تم کتنی فکر سے سب کو دودھ زبردستی پلاتی ہو آج تم بھی یہ دودھ پیو چلو شاباش میں جاننا چاہتا تھا کہ وہ خود یہ دودھ کیوں نہیں پیتی میرے کہنے پر اس نے دودھ کا گلاس پرے دکیل دیا کہنے لگے مجھے اس سے الرچی ہے میں نے وہ دودھ اسے زبردستی پلانا چاہا لیکن اس نے گلاس پکڑ کر زمین پر دے مارا اسے سے مجھ سے بولی کہہ جو دیا کہ مجھے نہیں پینا یہ کہہ کر وہ تو چلے گئی لیکن میرا دماغ گھوم کر رہ گیا میرا شک خود بخود یقین میں بدلنے لگا تھا میری رات میں کوئی ڈیوٹی تھی ہی نہیں لیکن میں گھر سے ڈیوٹی کا کہہ کر نکل گیا میں اپنے ہی گلی میں کہیں چھپ گیا مجھے سچ جاننا تھا چند گھنٹے کے بعد مجھ پر ایک ایسا راز کھلا کہ جو مجھے اندر تک ایک توفان سا بھرپا کر گیا تھا چند روز بعد رات میں وردی اور پولیس موبائل کے ساتھ اپنے گھر پہنچا تھا لیڈیز سٹاف میرے ساتھ تھی میں نے گھر کی بیل دی میرا یوں گھر پر آنا کوئی انوکھی بات نہیں تھی میں نے لیڈیز پولیس کو اندر بلا لیا ریدہ کچن میں کام میں مصروف تھی میں نے کچن کی طرف اشارہ کیا لیڈیز پولیس ریدہ کو پکڑ کر باہر لے آئی میرے سارے گھر والے یہ دیکھ کر حیران تھے ہٹکڑی پہنا ہوں اسے اور لے جا کر لوک اپ میں بند کر دو میں یہ لفظ کس دل سے کہہ رہا تھا یہ میں ہی جانتا تھا میرے سب کھر والوں کے ساتھ ساتھ ریدہ بھی حیران تھی کہنے لگی راشد یہ کیا مزاک ہے امی میں مجھ پر چلانے لگی کہ یہ سب کیا کر رہے ہو میں نے کہا کہ یہ ایک جاسوس ہے مجرم ہے آپ لوگوں کو دودھ میں نشہ آور پاودر ملا کر پلاتی تھی اور خود رات کو میری بات ابھی مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ امی نے تھپڑ میرے موہ پر مالا تھا کہنے لگی شرم آنی چاہیے نیک بیوی پر الزام لگاتے ہوئے کسی کو میری بات پر یقین نہیں تھا نا نہ جانے سب پر اس نے کیا جادو کر دیا تھا میں نے کوئی وضاحت وزید نہیں دی اور ریدہ کو اپنے ساتھ پولیس سے اسٹیشن لے جا کر جیل میں بند کر دیا اب وہ بالکل چپ تھی میری بیتاشت بس یہی تک تھی میں گھر واپس آ گیا میری ماں کا رو رو کے براحال تھا میرا گریبان پکڑ کر کہنے لگی شرم نہ آئی تو میں اپنی پاک دامن بیوی کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہوئے میں نے کوئی جواب نہیں دیا میں نے کہا جب رات دودھ پیئے بینا آپ لوگ آج سو گئے تو اندازہ ہو جائے گا کہ کون سچا ہے چار سال سے وہ دھوکہ دے رہی ہے مجھے بھی آپ لوگوں کے بھی سب کے سامنے تو خود کو مضبوط ثابت کرنے کی میں کوشش کر رہا تھا لیکن جیسے ہی اپنے کمرے میں آ کر میں ٹوٹ سا گیا اپنے سر سے جیسے ہی میں نے فرض کی ٹوپی اتاری خود کو وردی سے ازاد کیا تو یاد آیا کہ اپنی بیوی کو کتنا ٹوٹ کر چاہتا ہوں بہت گہرہ زخم دیا تھا اس نے مجھے اتنا بڑا دھوکہ دیا تھا ایک گھریلو لڑکی بن کر وہ میری بیوی بن کر میری جاسوسی پر معمور تھی میں تو اسے اپنا ہمسفر اور خیرخواہ سمجھتے ہوئے ساری فائل اسی کو سنبھالنے کے لیے پکڑاتا تھا کئی بار باتوں باتوں سے وہ مجھ سے کیس تک ڈسکس کر لیتی تھی میں ابھی اسے اپنا پلین بتا دیتا تھا میں تو کبھی مر کر بھی اس بات پر شک نہیں کر سکتا تھا اگر اس دن اسے پکڑا نہ ہوتا اس کے کھلے بال دیکھ کر ہی میرے دل نے گواہی دی تھی کہ وہ رضا ہے میری بیوی تھی میں تو اسے اس کی خوشکو سے پہچان سکتا تھا لیکن پھر بھی ہر ثبوت اکٹھے کر چکا تھا وہ نشاوردود پلا کر خود میرے راز اپنے گروہ کو بتاتی ایک ایجنٹ کے طور پر کام کر رہی تھی اس دن جب میں نے اس کے سر سے ٹوپی اتاری تھی اس وقت اس کے کان کا ایک ٹاپس میرے ہارت لگ گیا تھا جس میں کیمرہ لگا ہوگا تھا میری تمام فائلز جس میں سب مجرموں کی ڈیٹیل ہوتی تھی ہمارے ہر پلین کو وہ اپنے ساتھیوں کو بتاتی تھی اور اسی کیمرے کے ذریعے اپنے باس کو پہنچا رہی تھی ساری اطلاعات پولیس سٹیشن پر جب میری گاڑی رکی تو میں ماضی سے نکل کر حال میں آیا تھا میں اندر داخل ہوگا تو مجھے یہ خبر سننے کو ملی کہ رضا کچھ بھی بتانے کو تیار نہیں ہے میں اس وقت آن ڈیوٹی تھا میرے نزدیک اس وقت اپنے ملک کی بقا تھی میں رضا کی جیل کے اندر داخل ہوگا تو وہ سر جکائے بیٹھی تھی میں اس کے پاس زمین پر ہی بیٹھ گیا نیہا ارف رضا ایک انڈین ایجنٹ میری بات سن کر اس نے اپنا چہرہ اوپر کیا تھا آخم میں بڑی اجنبیت سی تھی کہیں سے وہ میری رضا نہیں لگ رہی تھی اس وقت میں دوہری عذیت سے گزر رہا تھا اس کا چہرہ ہر تاثر سے آ رہی تھا نہ مجھے اس میں مخلص اور محبت کرنے والی بیوی نظر آ رہی تھی نہ ہی ہمدردی رکھنے والی عورت صرف ایک تاثر تھا اس کے چہرے پر اور وہ تھا بغاوت کا انتقام کا اپنے ملک کی خیرکواہی کا پہلی بار مجھے رضا کا کتابی حسن جیسا چہرہ بھی برا سا لگا تھا میں نے بڑے سخت لہجے سے اس سے تفتیش شروع کی تم نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا یہ میں نہیں پوچھوں گا کیونکہ ایسے ہتھ گنڈے وہ ہی اپناتے ہیں جو سامنے وار کرنے سے گھمراتے ہیں اور پیٹ پر چھرہ گھوپنا جانتے ہیں تمہارے حق میں یہی بہتر ہے کہ تم بتا دو کہ تمہارا گروہ اس وقت کہاں ہے میں عورتوں پر ہاتھ اٹھانے کے حق میں ہرگز نہیں ہوں لیکن اگر تم نے زبان نہ کھولی تو میں بھی تمہاری طرح دیش بھگت ہوں تمہاری زبان کھولنے کے لیے ہر ہر بہ آزماؤں گا چاہے اس کے لیے مجھے تمہاری جان ہی کیوں نہ لینی پڑے وہ اب بھی کچھ نہیں بولی میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا وہاں موجود لیڈیز پولیس سے کہا اس لڑکی کا ریمان لو اور جب یہ مو نہ کھولے کوئی ریایت نہیں برتنا میری بات سن کر وہ لیڈیز پولیس مجھے حیرت سے دیکھ کر بولی لیکن سر یہ تو آپ کی کچھ نہیں لگتی یہ لفظ میں نے وہ مشکل کہتے اس کا ملسم الگ تھا چھوٹ کی بنا پر اس نے مجھ سے شادی کا کھیل رچایا تھا میں اسے طلاق دینے کا سوچ چکا تھا نہ جانے اس رشتے کی کیا حقیقت تھی کیا نہیں کچھ ہی دیر میں وہ سب بتا چکی تھی وہ پہلے سے شادی شدہ تھی ایک انڈین ایجنٹ کی بیوی تھی مجھ سے شادی ان کے پلان کا حصہ تھا بچے بھی اس کے شوہر سے اسے ہوئے تھے وہ میرے بچے نہیں تھے اس وقت ہم پورے گروہ کو گرفتار کر چکے تھے پیشک برائی کا خاتمہ ایک دن ضرور ہوتا ہے وہ عورت جسے میری زندگی میں آئی تھی ویسے ہی چلی گئی اس کے بعد میں نے شادی نہیں کی اور اپنی زندگی بلک و ملت کے لیے وقف کر دی